اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے بھی برد آج ایک بہت زبردست بزنس ایڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس میں میرا کافی ایکسپیرینس ہے میں نے جب پروڈکشن کرنے شروع کی تھی جو سب سے پہلے میں نے جسیس کی مشینیں لگائیں تھی وہ یہی آئیڈیا تھا لیکن میں آج آپ کو ان آٹومائٹک مشینوں کی بات نہیں کروں بلکل لوکلی اس کو آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس میں اتنا ہیوج مارجن آف پروفٹ ہے آپ حیران ہو جائیں گے لیکن میں جو بار بار ایک چیز عرض کر رہا ہوں ہر ویڈیو میں اکثر آپ نے دیکھا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے مارکٹس کی ریسرچ کر لیں نمبر ایک نمبر دو ایکسپیرینس جو ہے نا اس کا ہونا تھوڑا بہت ضروری ہے اس مشین پر تو نہیں لیکن جب میں نے وہ مشین پرچیز کی تھی تو مجھے لگا یار یہ اس کو چلانا کون سا مشیلہ تھی ان بٹنیں دوبانے آٹومائٹک چلنا شروع ہو جاتی ہے اور عبد الرحیم بھائی جن سے میں نے پہلی دفعہ وہ مشین بنوائی تھی اس کے بعد تو خیر کئی مشینیں ان سے میں نے بنوائی لیکن ان کے میں نے اتنے چکر لگوائے ایک دفعہ میں نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا بار بار میں نے انہیں بلایا اگر میں ایک دفعہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا تو میں اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کابل ہو جاتا بعض میں تو میں جو میرے پاس مشینیں تھی آٹومائٹک میں عبد الرحیم بھائی کو بہت اشد ضرورت کے ٹیم پر بلیا کرتا تھا اکثر خود ہی جو انا پلاس پانے اٹھا گئے اپنی مشینوں کو اڈیسٹ کر لیا کرتا تھا یہ والی نہیں جو دوسری باز میں خریدی تھی تو واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں بہت ایزی بزنس ایڈیا بہت زیادہ چلنے والا بزنس ایڈیا ہمارے ہیں بہت زیادہ اس کو یوز کیا جاتا ہے لیکن میں پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کانڈلی کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ سے بار بار ملتے رہے ہیں اس سال کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے جی تو دوستو ہم جو بات کرنے جا رہا ہوں آئیس کینڈی آئیس لولی یا کلفیاں بھی پنجاب میں اس کو کہا جاتا ہے چینج نورملی چینج کی ڈیفرنٹ سیج ہوتے ہیں دو رپے والا بھی ہوتا ہے اور پانچ رپے والا بھی ہوتا ہے میں جب کرتا تھا اس ٹیمیک رپے والا بھی آیا کرتا تھا لینڈ تقریباً ایکول ہوتی ہے اس کی سمجھیں کہ چوڑائی یا موٹائی میں ڈیفرنس آ جاتا تو یہ مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے پانچ والی ہی بنایا اب میں اس میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا بلکل انتہائی کام قیمت تین سے پانچ ہزار رپے میں میں آپ کو یہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور انتہائی چلنے والا ایٹم ہے سیل آؤٹ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے سیل آؤٹ آپ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں میرے پاس چونکہ آٹومیٹک مشین تھی میرے پاس پروڈکشن بہت زیادہ تھی بہت فاسٹ مشین بنائی تھی ایک مشین جو ہے میری وہ ایک منٹ کے اندر 45 پیسز نکالتی تھی تو آٹھ گھنٹوں کا حساب لگا سکتے ہیں ہمیں ڈیریکٹ جو ہول سیلر تھے انہی کو نمٹایا کرتا تھا دو تین مندے تھے بس ان کو جو ہے نا پورا کر دیا کرتا تھا وہ اتنی ہوتی تھی کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو ڈیفرنٹ شافت تک پہنچا پاتا تو آپ اگر کوانٹی کم ہے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ڈیریکٹ آپ اس کو جو ہے وہ شافت تک پہنچائیے گا اس میں مارجنہ پروفٹ بہت زبردست ہے دوسرا طریقہ یہ ہے جس طرح کرا جی میں ڈیفرنٹ بچت بزار لگتے ہیں پیر بزار سنڈے بزار ان بزار میں بھی یہ بکری ہوتی ہے اپنے کسی لڑکے کو دیکھ کر یہ کھڑا کر سکتا ہے یا کوئی آل ریڈی جو اسٹال جوسٹ وغیرہ کا لگاتا ہے آپ اس کے تھرو بھی اس کو سیل آؤٹ کرا سکتا ہے وہاں سے بھی یہ بہت زیادہ بکتی ہے لوگ بچت بزاروں سے اس کو لے جاتے ہیں اور اپنے گھر پہ جا کے جمع کر کے بچے گھر کی جمعیے کلفی کو کھا لیتے ہیں اور اس کو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بہتا ہوں کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے ایک سیلر مشین لینی ہے سیلر مشین آپ نے کون سی لینی ہے سیلر مشین آپ نے وہ لینی ہے جس پر ڈبل سیل ہو ٹھیک ہے یہ ایک سیل یہ دوسری سیل دونوں سیل جب لگیں گی تو آپ نے اس کو درمیان سے کٹ کرنا ہے آٹوماتک مشین تو خود کٹ کر رہی ہوتی میں آپ کو سمجھا دوں گے آپ نے اس کو کیسے کٹ کرنا ہے تھالی کا بنا ہوا پائپ مل جاتا ہے کراچی میں جوڑیا بزار سے مل جاتا ہے ڈیفرنٹ سائز کا دوسرے شہروں میں بھی مختلف جگوں سے جو آپ کی ہول سیل کی مارکیٹ سے ماں سے مل جائے گا آپ نے وہ پائپ لے لینا ہے اور اس میں یہ لیکوڈ جو ہے بھر دینا ہے اچھے یہ لیکوڈ ٹینگ مہنگ نہیں بھرنا بھائی اتنا مہنگا پڑے گا آپ کو ایک رپیہ نہیں بجھے گا میں آپ کو پتہ دوں کہ وہ کیسے ہوگا پہلے آپ اس کو سن لے کہ یہ کیسے ہوگا آپ نے وہ لینا ہے لیکوڈ بھر لینا اور اوپر سے اس کو جو ہے نا آپ نے ٹیٹلی پیک کر لینا ہے گٹھانر لگا دی نئی ہے ربر سے بند کر لینا تھوڑا سا چھوڑ دینا تاکہ اس میں جگہ بچ جائے سیلر مشین کو آپ نے اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے دیوار پر ٹھیک ہے چھے چینج کے آپ نے سائز کا ٹھائلی پر نشان لگا لیے اور آپ نے وہاں سے ذرا تھا یوں دوبانہ پانی اوپر چلا کے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو وہ ڈبل سیل لگے گی ایک یہ والی ایک یہ والی درمیان والی جگہ سے آپ اس کو کٹ کریں گے ڈبل سیل آپ نے لگاتے جانے اب جو میں بات کر اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے سیلر مشین چلانا کوئی مشکل نہیں اس میں کوئی ٹیکنیکل وہ نہیں ہے اصل چیز ہے کہ اگر آپ اس کو ٹینگ بنائیں گے روح افزا سے بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا اس کے فوڈ کلر ملتے ہیں اس کا ایسنس ملتا ہے جب میں جوسز کا پراپر میرا کام تھا تو اس میں تو بہت ہیوی پیمانی بیٹر تھے لیکن ایسی شاپ ہوتی ہیں جو آپ کو اس کا پیکج بنا کے دی دیں گی یہ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بنا کے رکھے ہوتے ہیں دو سے تین فلیور اس میں چلتے ہیں مینگو چلتا ہے روح افزا چلتا ہے ایک آدھ فلیور آپ اور بنا سکتے ہیں یہ بنے بنائیں اس طرح ایسنس کی بوتل پڑی ہوگی تقریباً وہ بیس لیٹر کی جو یہ میزان والی بالٹی ہے گھی والی اس کے لیے وہ آپ کو جو نا ساٹھ ستر روپے کے ایک پیکج ہوگا وہ آپ کی اس میں پوری بالٹی بن جائے گی گھر والے ٹینگ سے بنانے کی کوشش مت کیجئے گا یہ بہت مہنگا بنے گا یہ روح افزا سے بنانے کی کوشش مت کیجئے گا بنا بنایا وہاں پہ میٹھے سمیت کا پیکج آپ کو ملتا ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو بنانا ہے چاہے تو میٹھا نہ یوز کریں چینی یوز کر رہی جائے گا لیکن وہ والے جو باقی چیزیں وہاں ہی سے لے گا یوز کیجئے گا اس میں ایسنس ہوگا فوڈ کلر ہوگا یہ دو مہین چیزیں جو بنا رہی ہوتی ہے اور اگر خوش بس دو چیزیں میں ہے تیسی چیز آپ اپنے پاس سے اور ایک چیز آپ نے سوڈیم منزویٹ ڈال لیں تاکہ وہ جلدی خراب نہ ہو اگر وہ پانچ دس پاندرہ بیس دن بھی پڑی رہ جائے سوڈیم منزویٹ ڈالنے کے بعد وہ ایک سال تک خراب نہیں ہوگی اگر آپ ڈریکٹ دھوپ میں بہت زیادہ ایکسپوز نہیں کریں گے یہ بہت آسان طریقہ ہے ایک جو آئیس کینڈی ہے وہ آپ کو ایک سے ڈیٹھ روپے کی پڑے گی اور آپ اس کو دکان پہ جو ہے وہ چار روپے کی تین روپے کی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ روز کی ایک ہزار سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اس سے روزانہ کا چار ہزار روپے تین ہزار پیان کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس ٹائم منیموم والے کی بات کر رہا ہوں آپ اس سے مہانہ ایک لاکھ بیزار ایک لاکھ تیس ہزار آسانی سے کور آپ کر سکتے ہیں سارے خرچے نکال کر بھی جو ہے آپ اس سے ایک لاکھ روپے آ آرام سے بچا سکتے ہیں بہت آسان کام ہے آپ کو یہ سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی تو بھی میسج کیجئے گا کسی قسم کس میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہو تو بھی میسج کیجئے گا کراچی میں میں آپ کو بتاؤں جہاں ایمپریس مارکیٹ کے سامنے ریمو سینٹر والی گلی میں وہاں سے یہ چیزیں آپ کو ساری مل جائیں گی ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں سے آپ کو اس کی باقی ساری چیزیں بھی مل جائیں گی تھیلی کا پتہ بھی وہ آپ کو بتا دے گا لیکن تھیلی آپ کو جوڑیا سے سستی پڑے گی اب وہاں سے لے سکتے ہیں تھیلی بلکہ جوڑیا سے ہی لیجئے گا اور باقی چیزیں وہاں سے لیجئے گا یہ ایک بتا رہو ایسے کئی بیٹھے ہیں جو آپ کو بنا بنایا پیکنج دے دیں گے بہت آسانی سے ہونے والا یہ بزنس اور بہت آسانی سے آپ اس سے مہانہ ایک لاکھ روپے ان کر سکتے ہیں میں نے اس سے ٹھک ٹھا کرنکہ ہاں مجھے شروع میں ڈیفکلٹی آئی تھی آٹومیٹنگ مشین ہے چلانا نہ سیکھ کر کے لیکن اس کی نہ تو سیل اتنی مشکل ہے ہر جگہ بکنے والا یہ ایٹم ہے اور اگر آپ کو یہ ایڈیا اچھا لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ